بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہی بختر ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور آج ہم بات کریں گے پاکستان میں تازہ ترین سروے ہوا ہے پاکستان کے سیاسی منظر نامے سے جڑا یہ سروے ہے اور اس سروے نے عمران خان کی مقبولیت کو اروج پر پہنچایا ہوا ہے اس سروے کے مطابق تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی مقبولیت اپنے اروج کی اوپر ہے اور عوام میں جو عمران خان کو ہٹایا گیا اس کی وجہ سے جو عوام میں عمران خان کی مقبولیت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ کافی زیادہ ناخوش ہیں جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کو غیر بلکی سازش کے ذریعے ہٹایا گیا ہے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی کنٹرول نہ کر سکنے کی وجہ سے حکومت سے علیدہ کیا گیا ان کی تعداد کم ہو رہی ہے اور عمران خان کو ہٹانے کے اقدام سے لوگ جو ہیں وہ اب جو پہلے خوش تھے اب وہ ناخوش ہو رہے ہیں تازہ ترین سروے گیلپ نے کیا ہے گیلپ پاکستان کا غیر سرکاری ایک ادارہ ہے تنظیم ہے جو کہ مختلف چیزوں کے اوپر سیاسی معاملات کے اوپر جو ہے وہ اپنا سروے کرتی ہے اور اپنی جو ریپورٹ ہے اس کو جاری کرتی ہے گیلپ نے جون دو ہزار بائیس کے حوالے سے پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے اوپر اپنی ایک جو ریپورٹ ہے وہ انہوں نے جاری کی ہے جس کا انوان انہوں نے دیا ہے پولیٹیکل ویدر ریپورٹ جون دو ہزار بائیس اس کے سرورک کے اوپر بلاول بھٹو زرداری مریم نواز نواز شریف آصف علی زرداری وزیراعظم شہباز شریف اور عمران خان کی تصاویر ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی یہاں پر نمہندگی زیادہ دی گئی ہے اور خاندانی سیاست کی بھی نمہندگی زیادہ دی گئی ہے عمران خان کے ساتھ اگر کسی اور پی ٹی اے کی لیڈرشپ کی بھی تصویر لگائی جاتی تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ شاید زیادہ بہتر ہوتا لیکن گیلپ کے ذریعے اس بات کو لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے اب دیکھ بھی سکتے ہیں یہ ان کا انوان ہے تو اس میں تقریباً سات مختلف سوالات انہوں نے کیے ہیں لوگوں سے اور اس کی جو میتھڈالوجی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیلی فون کے اوپر بھی بات کی گئی ہے اور کل ملک بھر سے ایک ہزار دو سو چونتیس لوگوں کی رائے لینے کے بعد انہوں نے اپنی جو ریپورٹ ہے وہ پبلک کی ہے کچھ ملازمین ہیں کچھ دیہاتی لوگ ہیں کچھ شہروں سے تعلق رکھتے ہیں خواتین ہیں بارہ کہ پوری میتھڈالوجی کے تحت جی سروی جو ہے وہ گیلپ کے مطابق وہ ہم نے بنایا ہے اور اس سروی کے مطابق پہلا سوال یہ ان سے پوچھا گیا کیا جو جنرل الیکشنز ہیں کبل از وقت الیکشنز وہ ہونے چاہیے فوری ہونے چاہیے یا پھر وہ نہیں ہونے چاہیے تو چھتر پرسنٹ پاکستانیوں نے کہا کہ جو کبل از وقت انتخابات ہیں وہ فوری ہونے چاہیے یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے اور جبکہ صرف چوبیس پرسنٹ نے کہا کہ الیکشنز اپنے وقت کے اوپر ہونے چاہیے دو ہزار تئیس میں گیلپ کہتا ہے کہ جب ہم نے اپریل میں یہ الیکشن اس سوالے سے سروی کر آیا تھا تو اس سے یہ سات فیصد لوگ زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اگر پہلے انتر پرسنٹ تھا تو اب یہ اتداد چھتر پرسنٹ ہو گئی ہے تو سات پرسنٹ انکریز ہوا ہے قبل از وقت انتخابات کے لیے کیونکہ پی ٹی ایک چیئرمن عمران خان مسلسل یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نئے انتخابات فوری طور پر کرائے جائیں دوسرا سوال ان سے یہ کیا گیا کیا تحریک انصاف اور عمران خان کا جو لانگ مارچ تھا جو کہ پشاور سے چلا تھا اسلام آباد میں پہنچا تھا کیا وہ کامیاب تھا یا پھر نہیں تھا اور عمام کی سوالے سے پرسیپشن کیا ہے تو اکتالیس فیصد پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ جو لانگ مارچ تھا عمران خان صاحب کا وہ کامیاب رہا اور صرف اٹھائیس پرسنٹ لوگ کی کہہ رہے ہیں کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ ناکام رہا البتہ جو اٹھتر فیصد پاکستانی ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو روڈ اور سڑکوں کی سیاست کی بجائے یعنی کہ احتجاج لانگ مارچ جلسے جلوسوں کی سیاست کی بجائے انہیں پولیٹیکل ٹاک کرنی چاہیے سیٹلمنٹ کرنی چاہیے بات چیت کرنی چاہیے اٹھتر پرسنٹ ایک بڑا نمبر ہے اور اٹھائیس پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے صرف الیکشن کی طرف ہی ہمیں جانا چاہیے اور احتجاج اپنا ریکارڈ کرانا چاہیے اس کے علاوہ ایک سوال ان سے پوچھا گیا کہ کیا اگلے چھ مہینے کے اندر پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں تو باون فیصد لوگوں نے کہا حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور سنتالیس فیصد نے کہا کہ نہیں ہو سکتے وہ مشکوک انہوں نے کہا کہ ہمیں شک ہے کہ یہ حالات بہتر نہیں ہو سکتے بڑا سوال کیا گیا تیسرا جو اور اہم سوال تھا کیا تحریک انصاف کی حکومت اور عمران خان کے خلاف جو ان کو حکومت بے دخل کیا گیا کیا وہ غیر ملکی سادش کی وجہ سے ہوا تھا یا پھر پاکستان میں مہنگائی کو کنٹرول نہ کر سکنے کے اوپر عمران خان کو چلتا کیا گیا یا پوزیشنیں جو ان کو چلتا کیا تو اٹھالیس فیصد لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو مہنگائی کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے ہٹایا گیا ہے جبکہ چھالیس پرسنٹ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف غیر ملکی سادش ہوئی ہے اور غیر ملکی سادش کے تحت عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو حکومت سے بے دخل کیا گیا ہے لیکن انٹرسٹنگ پوائنٹ ناظرین آگے یہ ہے کہ سولہ پرسنٹ جو لوگ یہ پہلے سمجھتے تھے کہ عمران خان کو مہنگائی کی وجہ سے ہٹایا گیا ہے سولہ پرسنٹ وہ تعداد کم ہوئی ہے پہلے اگر یہ تعداد چھاسٹھ پرسنٹ تھی یا چونسٹھ پرسنٹ تھی تو اب یہ تعداد اٹھالیس پرسنٹ ہو گئی ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے مطلب سولہ پرسنٹ لوگوں نے صرف دو اڑھائی مہینوں میں اپنی رائے بدلی ہے کہ عمران خان کو مہنگائی قتم کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں اٹایا گیا بلکہ غیر ملکی سازش کے تحت ان کو حکومت سے بے دخل کیا گیا یعنی کہ سولہ پرسنٹ جو سمجھتے تھے کہ مہنگائی کی وجہ سے اٹایا گیا اب وہ تعداد کم ہو گئی ہے اس کے علاوہ دس پرسنٹ انکریز ہوا ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اگر وہ پہلے چھتیس پرسنٹ تعداد تھی تو ناظرین اب وہ تعداد چھالیس پرسنٹ ہو گئی ہے جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کو غیر ملکی سازش کے تحت اٹایا گیا ہے تو مطلب یہ کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو عمران خان صاحب کا پیغام یا پھر عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ عوام میں تقویت پکڑتا جا رہا ہے اور جو غیر ملکی سازش کے حوالے سے عمران خان باتیں کر رہے ہیں لوگ ان کو اڈاپٹ کر رہے ہیں لوگ ان کو اختیار کر رہے ہیں ماضی میں گیلپ کے اوپر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ گیلپ مسلم لگنون یا پھر عمران خان مخالف جو سرویز ہیں وہ کنڈکٹ کراتا ہے تو اگر ان کے سرویز میں بھی یہ بیات سامنے آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کا بیانیہ واقعی عمام میں مقبول ہو رہا ہے چوتھا سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو وزارت عظمہ سے ہٹانا کیا ٹھیک تھا یا غلط تھا اکسٹھ پرسنٹ پاکستانیوں نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا انتالیس پرسنٹ نے کہا کہ جی بلکل ہم اس سے خوش ہیں جبکہ اس کے علاوہ جو لوگ پہلے خوش تھے کہ عمران خان کو ہٹا کر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا کر جو خوش تھے ان کی تعداد میں اٹھارہ فیصد کمی آئی ہے اور یہ صرف مطلب جو پہلے سرویہ ہوا دس سے گیارہ اپریل میں اس کے دو ڈھائی مہینے بعد اگر یہ سرویہ آ رہا ہے تو اس کے مطابق عمران خان صاحب کا پیغام اور مقبولیت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ پاکستانی جو ہیں وہ ڈائناسٹک پولٹکس کے ساتھ وہ اس کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو اکاسی پرسنٹ جو اکسٹھ پرسنٹ معافی جو اکسٹھ پرسنٹ پاکستانی ہیں ناظرین وہ کہتے ہیں کہ نہیں موروسی سیاست نہیں ہونی چاہیے اور یہ سب جو موروسی سیاستات ہے وہ پاکستان کے لئے نقصان دے ہے اکسٹھ پرسنٹ پاکستانیوں نے اس کی نفی کی ہے جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے تو جو ناظرین یہ نتائج آئے ہیں اس کے بعد تو عمران خان کا جو بیانیا ہے وہ مزید بکے گا بڑے گا تقویت پہنچے گی اور جو نئے الیکشنز کے حوالے سے جو چھتر پرسنٹ ہے اور جو لوگ خوش ہیں خوش تھے وہ کم ہو رہے ہیں عمران خان کی ہٹنے کے اوپر جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مہنگائی کنٹرول نہ کر سکنے کی وجہ سے عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کیا گیا ہے اب وہ بھی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اب وہ لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں عمران خان کو غیر ملکی سازش کے تحت ہٹایا گیا تھا تو یہ بڑے الارمنگ قسم کے نتائج ہیں مسلم لگ نون اور پیپلز پارٹی اور جو اسٹیبلشمنٹ جو سمجھ رہی ہے کہ عمران خان غیر مقبول ہو رہے ہیں اب انہیں کے لگاؤ رکھنے والے جو سرویز جنسیز ہیں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو معاملات ناظرین واقعی میں ان کے لئے خراب ہیں اور عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر اگر اس طرح بڑھتی گئی تو ملک میں سیاثی عدم اس طرح کام بھی آ سکتا ہے اور اگر اس لیول کے اوپر اگر کوئی سیاثی دان یا سیاثی جماعت مقبول ہو اور وہ پارلیمان میں سب سے زیادہ سیٹے بھی رکھتی اور اس کو بے دخل کیا جائے تو پھر اس لیڈر کو اور سیاثی جماعت کوئی حوصلے کو بھی دع دینی چاہئے کہ وہ ابھی تک اس طرح خموش بیٹھے ہوئے ہیں یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکھ بنا ہے شکریہ ساتھ میں حاضر ہوں گا مجھے اجازت دیجئے اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو